روزہ کی رخصت جانے کی موٹی بات کی جو بالغ ہے وہ روزہ رکھیں گا ان میں کون لوگیں جو ایکسپشنل ہوں گے مستثنہ ہوں گے تو پہلا مسافر مسافر جو ہے مسافر کو اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دیں یہ اختیار ہے اس کو اس لیے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ فلیسم وہ روزہ رکھے ومن کانا مریضا اوالا سفر لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کے پوری کرو سورہ بخرا سورہ نمان دو آیت میں ایک سو پچھے سی تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے اس کا ہمیں اختیار ہے یہ ہمیں رخصت ہے لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنایا دوسروں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھکے ہوئے ہیں سب سایہ دے رہے ہیں آپ پہنچے کہا کیا بات ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوئی آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے اس لیے کہ روزہ اس نے رکھا تکلیف سب کوئی رکھے سب سایہ دے کے کھڑے تو کہا سفر میں جب کوئی رکھنا سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں اس لیے کہ کتنوں کو تکلیف ہو رہی اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے اور پھر شروع ہو جاتے ہیں میرا بیک اٹھاؤ میں روزہ سے ہوں میرا یہ کرو تم نے روزہ نہیں رکھنے تم یہ کرو مطلب اس کو حمال بنایا تیر خود ہو ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں مانو آپ آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں میں فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے صاحب نہیں آیا آج کیوں اوپاس ہے ان کا تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھا ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخہ تو اٹھائے مہینے کی برابر اور کام نہ کر اس لیے کہ آپ اوپاس روزے سے ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے لی وہ نوکری کا تنخہ آپ کے لئے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کی اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں اور نہیں آپ کا یہ بولنا اس لیے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا ایک سو بیس کروڑ کی آبادی پوری ناخص اور ناکارہ بن کے بیٹھیں گی پوری روزے کے اندر یہ آپ تصور دے رہے کہ اب ایک صاحبہ روزہ رکھتے گا ایسا دس مسلمان آ جائیں گے تو بیڑا غرق کر دیں گے پوری روزے رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے آدھے دن جائیں گے نہیں پھر چھوڑ دیجئے آپ کو اللہ کا معاملہ ہے تو میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے آچھا سفر میں چاہے تو آپ رکھیں چاہے تو آپ چھوڑیں یہ بھی اختیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لیے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں نے کچھ کہا جس نے توڑا اس نے اس لیے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لیے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور طوانعیں رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالت میں بھی لڑ سکتے ہیں تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا والا نہ اس صحابی کو برا والا نہ اس صحابی کو تو گویا پتا چلاہے چھوڑ سکتا ہے دوسرا مریض مریض کو اختیارے کی وہ روزہ چھوڑے چاہے تو رکھے یہ اختیاری مسئلہ ہے اگر لگتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جائیں گی تو چھوڑ دیں لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک وقت کی دوہ آگے بچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سی بار ہوتا ہے ایسا ہاتھ ٹوڑیا کسی ہاتھ ٹوٹنے کا روزہ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا اس سے کیا تعلق ہے مطلب ہاں کسی کو شگر ہے یہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے ہاتھ ٹوٹنے کچھ نہیں بس آپ بیٹھے روز کو لے کے ایک جگہ کوئی مسئلہ ہے روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہاں یہ الگ باتیں کوئی کہیں میڈیسنز ضروری ہے کمبل سری ورنہ یہ دخم بڑھ سکتا ہے تو ایک الگ شکل ہے ورنہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی جس میں روزہ کا آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بہت سی بیماری اس میں روزہ پر اثر آتا ہے تو یہ آدمی تائے کرے اپنی صحت کے اعتبار سے اس لیے کہ اللہ کو جواب دیں پبلک کو نہیں ملنے اور میں روزہ سے ہاتھ اٹھا اور روزہ سے اللہ کیوں لوگوں کیوں بتا رہے آپ اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے اپنے رب کے اعتبار سے آپ بات کیجئے سوچئے کہ میں کیا اللہ کو عذر دے سکوں گا ایک روزہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پوری زندگی بھر بھی آپ نفل روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کی پور نہیں کر سکتا اس کے برابر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو کبھی مت چھوڑی بلا وجہ روزہ تو مریض کو اختیار ہے اب ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے مریض بھی کیا کریں گا روزے بعد میں رکھیں گا مسافر بھی بھی بات میں رکھیں گا لیکن ایسا مریض جس کا مرض اس کو بعد میں وقت نہیں دینے والا ہو یا چاہے جوان ہو چاہے بوڑا ہو جوان بھی ہوتے ہیں جو شگر ہے جوان ہے لیکن شگر ہے کیا کریں گا بھی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو ایسا شخص کیا کریں جس کی بیماری ختم ہونے کے چانس نہیں یا کچھ لوگ ہیں جو کچھ دن تو رکھ سکتے ہیں ایک دن آر رکھ سکتے ہیں دو دن آر رکھ سکتے ہیں ان کا جسم اتتا ان کو سپورٹ کرتا ہے دو دن میں ایک روزہ تین دن میں ایک روزہ تو باقی دو کا کیا کریں اور بعد رمضان بھی کوئی چانسس نہیں کہ اس کی بیماری اچھی ہو تو وہ ہر ایک روزے کے بعد لے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں آج کا ایک روزہ چھوٹ گیا مسکین کو کھانا پرسو چھوٹ گیا مسکین کو کھانا ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلا جتنا آپ آسط کھانا خود کھاتے ہیں ایوریج فوڈ جو آپ پکائے سب سے اچھا طریقہ جو پکاتے ہوئی اس میں سے ایک نکالی ہے اور اس کو لے آ کر تحفتن دے دیجئے یہ کھائی ضرور نہیں بولنا کہ یہ فیدیا ہے میرے روزے چھوڑنے کا آپ دے دیجئے کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا بیمار جس کی بیماری میں شفا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے جوانوں چاہے بڑھا بہت سے بڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑھا پہ یہ ختم ہونے کوئی چانس نہیں کمزوری ختم ہونے کوئی چانس نہیں تو کیا یہ روزے چھوڑیں تو ہاں روزے چھوڑ سکتے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا روز دیجئے کچھ لوگ باتے ہیں آپ ان تیز دن کو ایک ساتھ دیں گے تاکہ اس کی عید ہو جائے کپڑے بن جائیں کپڑوں کو نہیں دینا ہے پیسے یہ یہ فیدیا ہے روز کے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائیں عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ دو لوگوں کھلائیں ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائیں بہرحال لیکن قرآن نے تو کہا تعام و مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو ایک مسکین کو اب ضرور کھانا کھلا دیں ان کے بدلے اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے تیسرا وہ فرض جو روزے چھوڑ سکتا سماج کا وہ خاتون ہے وہ خاتون جس کو حیز یا نفاس ہو اس پر بھی روزے فرض نہیں ہیں وہ روزے چھوڑیں گے اور بعد رمضان ان روزوں کی پور کریں گے یاد رکھیں نفاس اور حیز کا خون آنے سے یا جو ہے شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہیں اتنے روزے لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے اور اسی طرح حیز اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوڑ دی وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں رضا جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابودعود اور نیسائی کے روایت ہے آپ نے فرمایا نظر بن مالک اس کے راویہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ معقر کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی نمازیں اس کی عادی ہوتی ہیں نمازیں رخصت دی ہیں جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ معقر کرنے کے رخصت بھی ہے جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں یہ اپنا روزہ معقر مطلب بعد رمضان رکھ سکتی ہے بعد رمضان رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ معقر کر سکتی ہے اس میں کوئی حرشن اب اگر کوئی خاتن یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک پیدر پر ان کو اولاد ہوتی ہے حمل ہے پھر رضات ہے حمل ہے پھر رضات ہے حمل ہے پھر رضات کیسا کریں گے چار پانچ اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے ایک کے بعد ایک کے بعد تو زیادہ حمل رضات حمل تو کیا پورے چھوڑ دیں اور زیادہ سی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں کبھی زندگی میں ممکن نہیں ہوتا آئی ٹھیک تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو وہ بھی کھانا دیتا جو عورت یہ جان چکی کہ پہلے ہی کافی روزیں اس کی چھوڑ چکے ہیں مثال کے طور پہ پہلے بچے کی حمل تھا ٹھیک ہے حمل زیادہ سی بات ہے وہ روز ہمزان چلے گئے پھر رضات آگئی دوسا چلے گئے پھر دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل تھا پھر اس کی رضات چھوڑ ہو گئی پھر تیسری اولاد ہو گئی اس کا حمل رضات تو زیادہ سی بات ہے کہیں روزیں چھوڑ گئیں اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزیں ایک سو بیس ایک سو پچاس ایک سو ایسی روزیں ہو رکھے چار پانچ سات سال کے جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے تو وہ موانے کہا کہ پھر ایسا جب وہ امکان ہے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا دے دے وہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہو جائیں اس لئے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے یہ خسم کا کہ وہ چاہتی ہے لیکن تک نہیں پاتی ہے اس لئے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ ہے بچے کو دودھ نہیں پلیں گا ملیں گا تو اس کا حق ضائع ہوں گا یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بھی اس کا رضا دودھ بھی پیتا رہا ہے اور اس کو روزہ رکھنے کی اللہ نے سکت دیئے تو رکھی ہے پھر رضا میں لیکن حمل میں میں ایسا ہو سکتا کسی کو سکا تو رکھیں لیکن کسی کو ارتاخت توانائی خوت نہ ہو کمزوری ہو اولاد پر کوئی اثر پڑ سکتا ہو تو روزے فرض نہیں ہے پھر ایسی اولاد ورنہ بہت سی بار عورتیں نہیں مجھے روزے رکھنا چاہے اس لئے کہ مجھے یہ عمل چھوڑنا نہیں بہت اچھا عمل روزے لیکن ابھی اولاد کی جان زہاد سی انسانی زندگی بہت اوچی ہے تمام معاملات سے یاد رکھی شریعت میں ان کا بڑا مخام انسانی زندگی کا بڑا اوچا مخام اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت میں مخدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں خاتون آئی جو زانیہ تھی زنا اور زنا کے سزا ہم سب جانتے کیا ہے لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول زنا سے میرا حمل ٹھہر گیا ہے تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے یہ بچے کی پیدا ہونے کے بعد یہ سزا ملیں گی تجھے جا وہ گئی پھر وہ اولاد پیدا ہوئی پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سزا دے دیجئے تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر جب یہ کھانے پینے لگے جبا پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا وہ کھاتا پیتا تھا اس نے رسول اللہ کے سامنے اسے کھانے کی چیز دی اس بچے نے وہ چیز کھائی اللہ کے رسول کو اتمنان ہوا آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اسے اور اس عورت کو سنگسار کرنے کے حکم دیا گیا اسے ختل کر دیا گیا تو اندازہ لگائی انسانی جان کی حرمت کہ وہ اولاد جو پیٹ میں تھی اس کی کیا غلطی تھی اس زنا کے اندر اس کو سزا نہیں ملی اس کو پیدا ہونے ایک بات بھی سزا نہیں ملی اس لئے کہ ابھی اس کا حق رزات اسے رزات دودھ دیا گیا اس کیا جب کھانے پی نہیں لگا اس کی حق اس کی والدہ سے ختم ہے تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنگسار کیا گیا اور جب اس کو مارا گیا اس خاتون کو مارا گیا سنگسار سزا پتا ہے نا زمین میں انسانوں گاڑ دیا جاتا اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی علی بن نبی تعالیٰ وزرین موجود تھے انہوں نے بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پر مار دیا جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسم پر اڑ گئے جس پر آپ نے کرہات کا اظہار کیا یہ مطلب زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسم پر اڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرہات کی ضرورت نہیں اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر ستر مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لئے کافی تھی ستر لوگ اس لئے کہ اندازہ لگائی زینہ تو کونے میں کی تھی اس نے کسی جگہ جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا تب بھی اس کو نو مہینے کا محاقہ تھا بھاگ جاتی کئی کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد چھپ جاتی تب بھی وہ آئی اس کے بعد دو سال کا پھر چھوڑتی اس کو جا رزاد کے بعد آ تب بھی وہ نہیں بھاگی کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ تین سال بعد بھی صلی اللہ علیہ نے برابر آئے اور رسول اللہ نے پھر اس کو صلی اللہ علیہ وسلم آئی اندازہ لگائی تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ حدود پلانے والی رخصت ہے پھر ان کی صحت توانائی تندلستی کہ تو وقت حالات زمین زمانے لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں شریح حکم میں نے بتا دیا ڈاکٹر پرمیٹ کریں تو رکھئے اگر اجاد نہیں دیتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں ایتیاد کرنا یہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے اسی طرح کسی اور بھی اوزر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ربزان کا روزہ دس بجے کے بعد نہیں توڑنا ایسا کچھ بھی نہیں ہے سفر مسافر ہو جہاد میں گئے ہو بیمار ہو کچھ بھی ہو آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے ابھی تو لگ رہا ہے سردر ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں لیکن دیکھتے ہیں انظار کرتے ہیں رکھ تو لیتا ہوں روزہ تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دن میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا کبھی بھی ایٹ اینی پوائنٹ آپ نہیں میرے سے زمران توڑ سکتا ہے کوئی زوال سے پہلے زوال کے بعد بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھے لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ میں رکھ پاؤں گا رکھ لیا بعد میں نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی حرج نہیں آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں آپ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزہ کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑیں گا اس روزہ کا کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے خضا کے آپ کو بعد میں صرف جو روزہ کی خضا کرنا پڑیں گا بس اتنا ہی ہے اور جو بیماری کے وجہ سے روزے چھوڑ دے بڑھا پے کے وجہ سے روزے چھوڑ دے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے آخری بس باب خضا روزوں کا